السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت 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 رحم کرنے والا ہے اور وہ رب جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ رب جو یہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں اور میرے دل میں ایسا کونسا راز ہے جو پنا لیے ہوئے ہیں ایسی کونسی بات ہے جو میں نے اور آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے ایسا کونسا غم ہے جو ہمارے دل کے اندر بستا ہے اور ایسی کونسی خوشی ہے جو ہمیں دل ہی دل میں خوش کر دیتی ہے اور ہمارے دل کے لہو کے اندر بار 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 غوتیں مارتی ہے یہ وہی رب ہے جس نے اپنی ذات کی اوپر اپنی رحمت کو حاوی کر رکھا ہے غالب کر رکھا ہے جس نے اپنے عرش کی اوپر لکھوا رکھا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب کی اوپر حاوی ہے اس کی معاف کر دینے والی صفت اس کی پکڑ لینے والی صفت کی اوپر حاوی ہے جو بار بار انسان سے کہتا ہے کہ آ آ اور مجھ سے معافی مانگ تو میں تیرے تمام گناہ ماف کر دوں گا جو بار بار انسان سے کہتا ہے کہ آ مجھ سے مغفرت طلب کر تو میں تجھے ایسا کر دوں گا جیسے ایک معصوم بچہ ہے لیکن یہ وہی انسان ہے جو اللہ کے بار بار پکارنے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں لوڑتا یہ وہی انسان ہے جو اللہ کے بار بار بلانے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں لوڑتا اور اس نے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکامات کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینگ دیا ہوا ہے ویسے ہی جیسے آج سے پہلی امتوں نے آج سے پہلی قوموں نے اللہ اور اللہ کے نبیوں کے حکامات کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینگ دیا تھا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر آج مسلمان پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا تھا تو اس کو وہ تمام کی تمام لذتیں اور برکات اور رحمت اللہ کی طرف سے نصیب ہوں گی جو ایک اصل مسلمان کو ملی ہے آج سے پہلے اور نصیب ہوتی آئی ہے یہ انسان یہ مسلمان بھول بیٹھا ہے کہ صرف اور صرف شناختی کارڈ کی اوپر ریلیجن کے سیکشن کے اندر اپنے آپ کو مسلمان یا اسلام کا لکھا ہوا یا ٹھپا لگا ہوا کافی نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر پتہ نہیں آج انسان جو ہے وہ صرف اور صرف نام کا مسلمان رہ گیا یہ مسلم امت کے اندر صرف اور صرف مسلمان جو ہے وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ اور اللہ کی نبی کے احکامات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینگ دیا انہوں نے اللہ کا سوشل پولٹیکل اکٹومک سسٹم کو اٹھا کے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینگ دیا انہوں نے اللہ کا شریعت سسٹم جو کمبائن فارم میں تھا وہ اٹھا کے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینگ دیا انہوں نے نماز رجزہ حد زکاة کو دین بنا لیا اور یہ بنا لیا کہ یہ جو فرائض ہیں صرف یہی کافی رہیں گے اور اللہ کا دین نہ انہوں نے اپنے وجود کی اوپر نافذ کیا نہ اپنے گھر پہ نافذ کیا نہ روح ایرز کی اوپر نافذ کیا اور آج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے مسلمان جو ہے وہ زلیل و خوار ہو رہا ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے مسلمانوں کا عزت عزت مرتبہ اور ان کا جو حیبت اور زور اور دب دبا تھا ان کی جو قوت تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے کہ آج ہمارے اوپر یہودوں نے سارا چڑھ دھوڑے ہیں نہ سوشل سسٹم ہمارا مضبوط ہوا فیملی سسٹم ہمارا برباد ہو گیا عام سوشل سسٹم ہمارا برباد ہو گیا ہمارا پولٹیکل سسٹم برباد ہو گیا ہمارا ایکنومک سسٹم جو ہے وہ سود کے اوپر برباد ہو گیا ہمارا جوڈیشل سسٹم برباد ہو گیا اور یہ تینوں کمبائن کر کے ہمارا شریعت سسٹم جو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک نظام دیا گیا تھا ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ دیا گیا تھا ایک لائف سٹائل دیا گیا تھا وہ ہم نے ایڈاپنی کیا اور آج ہمارے اوپر ہر طرح کی زلط اور مسکنت اللہ نے ڈھانپ دی ہے جو آج سے پہلی قوموں کی اوپر ڈھانپ دی گئی تھی جنہیں اللہ اور اللہ کی نبی کے حکمات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت میں آیت نمبر دو کے اندر فرماتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کیا لوگ کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کی ازمائش نہیں ہوگی کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مسلمان ہوں میں شناختی کارڈ کی اوپر مسلمان ہوں میرا باپ مسلمان تھا میری ماں مسلمان تھی میرے اباو اجداد مسلمان تھے میں مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں تو کیا ان کی اعزمائش نہیں ہوگی ان کو ضرور ان کی اعزمائش کی جائے گی ضرور ان کو پوچھا جائے گا کہ یہ تُو نے کیا کیا یہ ضرور ان کو جان چاہ جائے گا کہ یہ اصل مسلمان تھے یا صرف نام کی مسلمان تھے تو کوئی بھی یہودوں نسارہ بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں مسلم ہوں وہ تو اپنے وقت کے مسلمان ہی تھے جو بعد میں یہودوں نسارہ ہو گئے انہوں نے اپنا نام تبدیل کر دیا وہ اپنے وقت کے تو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت نافذ کی ہے اتاری ہے اپنے کسی بھی پیغمبر پر نبی پہ وہ تمام کے تمام جو قومیں تھیں وہ مسلمان تھیں تو آج تو یہودوں نسارہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے ہم بھی تو مسلمان تھے اسی طریقے سے جو آج کے مسلمان کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اپنے دین کو جو ہے اٹھا کے اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینگ دیا اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اللہ کے نبی کے احکامات کو نہیں مانتے تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے یہ قرآن کے اندر سورہ انقبوت میں آیت نمبر دو کی اندر اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں اے ایمان کے دعوے داروں او محسن تو ایمان کا دعوے دار بنتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لے آئے کہ تم مسلمان ہو کہ تمہاری ازمائش نہیں ہوگی تمہیں ازمایا نہیں جائے گا تمہیں جانچا نہیں جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کے اندر آیت نمبر ایک سو پچھپن کے اندر غالباً فرمایا اور کہا کہ میں پانچ چیزوں سے ان کی ازمائش کروں گا پانچ چیزوں سے اور یہ ڈسٹائنڈ ہے کہ یہ ازمائش ہو کے رہے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ ازمائش نہیں ہوگی یہ ازمائش ہو کے رہے گی پانچ چیزوں سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ میں جو ہوں وہ من الخوفی میں تمہیں خوف سے ازماؤں گا تمہارے دلوں کی اوپر دماغوں کی اوپر ڈر ڈال کے ازماؤں گا جانوں کا ڈر بیماری کا ڈر خوف یہ سب کچھ ڈال کے میں تمہیں ازماؤں گا من الخوفی والجیوئی تمہیں جو ہے وہ بھوک پیاس سے فیمن سے تمہیں ڈپرائیو کر کے تمہارا کھانا پینا روح کے تمہارے اوپر کہت ڈال کے میں تمہیں ازماؤں گا پانچ چیزوں میں سب سے پہلی کیا چیز ہے من الخوفی سب سے پہلے میں تمہیں ڈر دے کے تمہارے اوپر ڈر کا لبادہ اوڑ کے تمہیں ڈر کے اوپر تمہاری امبریلہ کو اوڑ کے تمہیں ڈر تمہارے اوپر ڈھانپ کے میں تمہیں ازماؤں گا اللہ نے فرمایا والجوئی تمہیں بھوک پیاس سے فیمن سے تمہارے اوپر کہت ڈال کے تمہارے کھانے پینے کو کم کر کے تمہارے سے رزق ہٹا کے تمہیں جو ہے وہ غربت تمہارے اوپر ڈال کے بھوک پیاس ڈال کے میں تمہیں عزماؤں گا دیکھوں گا کہ کتنا بڑا مسلمان ہے محسن کہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اور اس کو عزماؤں نہیں جائے گا ان ان چیزوں سے میں تمہیں عزماؤں گا پہلی چیز ہوگی خوف سے دوسری چیز ہوگی بھوک پیاس سے میں تمہیں عزماؤں گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنقسی من الانوال کہ میں تمہیں لاؤس آف پروپٹی سے عزماؤں گا میں تمہیں اس بات سے عزماؤں گا کہ جو تمہارے پاس دولت تمہارے پاس تھی تمہارے پاس جو انہیریٹنس تھی جو تم نے پروپٹیاں بیلڈ کی تمہارے گھر تمہارے بار یہ ان ساری چیزوں کو جو تم نے بنایا اور آج کل تو تجارت کو بھی ہم پروپٹی کے اندر لے سکتے ہیں لیکن تجارت کا زمرہ جو ہے وہ آگے آئے گا تو یہ جو تمہاری پروپٹی تھی تمہاری جو یہ اتنی بڑی بڑی جو تم نے مال اور دولت اور تم نے شہرت اکھٹھی کی تھی اس سے میں تمہیں عزماؤں گا یہ دے کے بھی تمہیں عزماؤں گا کہ جب تمہارے پاس سب کچھ تھا تو تو اللہ کے سامنے کتنا جھکا اور جب میں تم سے یہ لے لوں گا اس میں تمہیں نقصان دوں گا تب بھی میں تمہیں عزماؤں گا کہ تو اللہ کا کتنا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنفُسِهِمْ تمہیں جان کے ڈر سے بھی عزماؤں گا تمہاری تمہیں موت کے ڈر سے عزماؤں گا تمہیں قتل ہو جانے کے ڈر سے بھی عزماؤں گا تمہیں جو ہے وہ بیماری دے کے بھی میں عزماؤں گا کہ تم اس بیماری میں کتنا جو ہے وہ میرا ساتھ دیتے ہو کتنا جو ہے وہ میری طرف رجوع کرتے اور پھر پایا وہ سمارات سمارات کہتے ہیں یہ پھلو کو اور کروبز کو جو آپ کی کھیتی ہوتی ہے اس کو اور اسی زمرے کے اندر کیونکہ آپ جو ہے وہ اس کھیتی کے اوپر ایک وقت لگاتے ہیں پانی لگاتے ہیں خاد ڈالتے ہیں محنت کرتے ہیں گوڑی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے محنت کر کے اپنی جان کھپاتے ہیں مال کھپاتے ہیں وقت کھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَسْ سمارات میں اس کے ڈر سے بھی اس کے نقصان جو تمہاری کھیتی ہے اس میں نقصان دے کے بھی تمہیں میں آزماؤں گا اور صرف نقصان نہیں اس میں تمہیں بہت زیادہ فلرش کر کے اس کو بہترین میار کی اوپر لے کر جا کے تمہیں دے کے بھی آزماؤں گا اور تمہیں لے کے بھی آزماؤں گا صرف یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے جو ویجیٹیشن تھی تمہارے جو کروپس تھے تمہارے جو فروٹ سے جو تمہاری کھیتی تھی اس کے اندر میں تمہیں نقصان صرف دے کے عزماؤں گا نہیں میں اس کی قصرت دے کے بھی عزماؤں گا کہ تم کیا شکر کرتے ہو کہ نہیں اور جب میں نقصان دوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ تم اس میں صبر کرتے ہو کہ نہیں اور اسی زمرے کے اندر آج کل لوگوں کی تجارتیں بھی آ جاتی ہیں جن کو وہ زندگیاں اپنی لگا دیتے ہیں وقت بھی کھپاتے ہیں اپنی جان بھی کھپاتے ہیں مال بھی کھپاتے ہیں اور ہر چیز اپنی سیکرفائز کرتے ہیں اپنی تجارتوں کو اپنے بزنسز کو ڈیویلپ کرنے کیلئے تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں ان کے نقصان اس کا بزنس کے اندر نقصان دے کے بھی عظماؤں گا کبھی میں تمہارے جو ویئر ہاؤسز ہیں اس کے اندر آگ لگا کے عظماؤں گا کبھی تمہاری تجارت کے اندر تمہیں کم نفع دے کے عظماؤں گا کبھی زیادہ نفع دے کے تمہیں عظماؤں گا کہ تم شکر کرتے اور ہماری طرف لوٹتے ہو کہ نہیں لوٹتے اور اس اس طریقے سے اللہ نے کہا پانچ چیزوں سے میں تمہیں عظماؤں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ یونس کے اندر غالباً ایک سو سات نمبر آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روحِ عرض کے اوپر کون ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ ارادہ کر لے کسی کو نقصان دینے کا تو کون ہے جو اللہ کی اس عمر کو اللہ کی اس حکم کو ٹال سکے اور اس نقصان کو دور کر سکے اور پھر ساتھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر رحمت اپنے رحم کرنے کا برکت ڈالنے کا ارادہ کر لے اور کسی انسان کو اپنے خزانوں سے رحمتیں دینے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو اللہ کی اس رحمت کو اس انسان سے دور کر سکے اور اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے تو اللہ نے اس والی بات کو ڈسٹائن کر دیا کہ یہ میں ہوں سب سے پہلی بات اے مسلمان تیرے اوپر ازمائش آئے گی سورہ انکبوت آیت نمبر دو کس کس طریقے سے ازمائش آئے گی سورہ بکرہ اللہ نے فرمایا پانچ چیزوں سے آئے گی میں تمہیں خوف دوں گا میں تمہیں بھوک دوں گا میں تمہیں لاؤس آف پروپٹی دوں گا تمہارے جو انہیریٹنس ہے تمہارا جو مال جمع کیا ہوئے اس میں میں تمہیں نقصان دوں گا یا تمہیں اس کو بڑھا کے بھی ازمائوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جانوں کی نقصان سے میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں بیماری دوں گا اور پھر کہا وست ہمارا تمہاری تجارت ہے تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے یا فلرش کر کے میں دے دیکھوں گا کہ یہ سبر کرتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر ایک سو سات کے اندر کیا فرمایا کہ یہ ہم ہیں اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو کون ہے جو ہمارے اس ارادے کے بیچ میں آڑے آ جائے اور اس ہمارے ارادے کو مکمل نہ ہونے دے کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اس روح عرض پہ کوئی نہیں ہے ساتو آسمان ساتو زمینوں کے اندر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے اس ارادے کو توڑ سکے اور پھر ساتھ سورہ یونس آیت نمبر ایک سو سات کے اندر فرمایا اور اگر اللہ کی ذات بھلائی کا ارادہ کر لے رحمت کا ارادہ کر لے برکت کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو اللہ کی اس رحمت اور برکت اور بھلائی سے کسی انسان کو محروم کر سکے کوئی نہیں کر سکتا اور یہی وہ فائدے ہیں جو اللہ اپنی مرضی سے لوگوں کو دیتا رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو بتایا کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ ہی سے ڈر تجھے اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان تجھ سے تیری کوئی چیز لے لے گا کوئی مال لے لے گا کوئی صحت لے لے گا کوئی جان لے لے گا کوئی کھانا لے لے گا کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے انسان کوئی ایسی انٹیٹی نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ جو انسان سے کچھ بھی لے سکے اللہ نے یہ بتا دیا جان کے ڈر سے بھی جمعیت میں ازماؤں گا یا بیماری دوں گا کہیں کسی انسان کو کسی انچائی سے گرا کے یا کسی انسان کو کسی طرح طریقے کی بیماری دے کے کینسر دے کے کوئی بھی بیماری دے کے کچھ بھی کر کے میں ازماؤں گا میں دیکھوں گا یہ میرا سبر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا میں دیکھوں گا میں ازماؤں گا موسن کو کہ صرف اور صرف یہ مو سے جو کہتا ہے کہ اے اللہ میں ایمان لائے اور میں دعوے دار ہوں کہ اے اللہ میں تیرے دین کو پھلا رہا ہوں تو میں دیکھوں گا میں اس کو بھوک پیاس دوں گا میں اس کو ڈر دوں گا اس کو تھرٹس ملیں گی تنظیموں سے تحریکوں سے اور فرقوں سے کہ ہم تجھے مار دیں گے تیرا قتل کر دیں گے ہم تیری اولادوں کو مار دیں گے تیرے گھر بار کو تباہ کر دیں گے بھوک پیاس سے میں اس کو عزماؤں گا اس کا رزق تنگ کر کے عزماؤں گا جو اس کے جو سورسز آف انکم تھی ان کو تباہ کر کے میں اس کو عزماؤں گا کہ یہ میری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں اس کی جو پروپٹیاں تھی اس کے پاس جو دولت تھی اس کو میں کم کر کے عزماؤں گا یا بڑھا کے کہ یہ شکر کرے گا کہ نہیں میری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں کہ کہیں یہ خود اپنے آپ میں خدا تو نہیں بن جاتا یہ اپنے آپ کو خدا تو نہیں سمجھ لیتا کہ میرے پاس کتنا سب کچھ ہے مجھے نعوذ باللہ خدا کی ضرورت نہیں تو اللہ نے کہا کہ میں لاؤس آف پروپٹی میں بھی اس کو عزماؤں گا اور پھر کہا میں اس کو جان میں بھی عزماؤں گا اس کے گھر والوں کو موت دے کے عزماؤں گا اس کو موت دے کے بھی موت کے قریب لے کر جا کے عزماؤں گا بیماری دے کے عزماؤں گا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں پھر آخر میں کیا فرمایا میں اس کی تجارتوں کو تباہ کر کے اور یہ اس کو دکھاؤں گا تو اللہ نے کہا یہ صرف میں ہوں اس روحِ عرض پہ کوئی نہیں اور پھر فرمایا کہ اے انسان تو کیوں ڈرتا ہے لوگوں سے جب یہ ہر چیز میری طرف سے ہے تیرے اوپر اچھائی آنی ہے بھلائی آنی ہے وہ بھی میری طرف سے ہے اور اگر میں نے تجھے بکڑ لینے کا ارادہ کر لیا تجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لیا وہ بھی میری طرف سے ہے ہر طرح کا نفع اور نقصان میری طرف سے ہے تو تُو کیوں ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے انسانوں سے تو کیوں ڈرتا ہے پولٹیکل جماعتوں سے تو کیوں ڈرتا ہے اپنے جو ہے بڑے بڑے افسروں سے تو کیوں ڈرتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تو حق بات کرنے سے کیوں ڈرتا ہے کوئی تیری موت نہیں لا سکتا اگر میں نہ چاہوں میری اجازت سے تیری موت آئے گی میری اجازت سے تجھے نقصان ہوگا میری اجازت سے تجھے نفع ہوگا کوئی تیرے نفع کا بھی جو ہے وہ تجھے پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا تجھے کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا تو کیوں نہیں جھکتا صرف میرے سامنے تو کیوں نہیں صرف اور صرف پکارتا مجھے تو کس بات پر اڑا ہوا ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے تو انہیں جو خدا بنا لیے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا یہ مجھے فائدہ دے گا اگر میں نے اس کے نام آنی ہے مجھے یہ نقصان دے گا جان کا نقصان دے گا تجھے تریٹ دیتا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا تجھے تباہ و برباد کر دیا جائے گا تیری عزت کو ملائن کر دیا جائے گا تجھے جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی تیری عزت کو اچھال دیا جائے گا تیری تجارتوں کو بند کر دیا جائے گا تیری جو انہیریٹینٹسی تیری جو دولت تھی جو تجھے ملی ہے وہ چھین لی جائے گی ہاں یہ کیوں ڈرتا ہے ان تمام چیزوں سے تجھے بھوک پیاس سے ڈراتا ہے کہ تیری اولادیں جو ہیں وہ بھوکی سوئیں گی تو کیوں ڈرتا ہے یہ میں ہوں یہ میری اجازت سے سب کچھ ہوگا میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں تو اس کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کر سکتا اور اگر میں کسی کو برائی کا ارادہ کر لوں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لوں تو کون ہے تم میں سے جو میرے ارادے کے آڑے آ جائے بیچ آ جائے کہ اس والے ارادے کو پورا نہ کرنے دے یہ میں ہوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ تعالی نے سورہ اسطرح کے اندر آیت نمبر چھتیس کے اندر فرمایا کہ بے شک کان اس چیز کے پیچھے کیوں پڑتا ہے جس کا علم تجھے نہیں ہے کہ بے شک کان آنکھ اور دل سے اور تمام آزا سے ہر آزا سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے جو ہے وہ ان کا استعمال کر کے حق بات تک کیوں نہیں پہنچا تو حق بات کیا ہے حق بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں حق بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں حق بات یہی ہے کہ سوشل پولٹیکل اور ایکنومک سسٹم اللہ کا نافذ ہونا چاہیے یہود و نصارہ کا نافذ نہیں ہونا چاہیے حق بات یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ نے عزمایا ہوا ہے حق بات یہی ہے کہ ہماری عزمائش کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا حق بات یہی ہے کہ صرف اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لائا ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہ کہہ دوں گا کہ میں ایمان لائا یا میں مسلمان ہوں تو مجھے عزمایا نہیں جائے گا مجھے عزمایا جائے گا ہماری عزمائش میں جس حد تک ہم اپنی عزمائش کے اندر پورا اتریں گے اسے کی اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا اور ایک دن قیامت نے قائم ہونا ہے اور ہمارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ کان آنکھ اور دل اور یہ تمام آزا میری طرف سے تجھے دیے گئے تھے یہ میری امانتیں ہیں تیرے پاس اگر تو روح ارز کی اوپر تو روح ارز کی تو باد کی بات ہے اس دنیا کے اوپر یا اس ملک میں یا اس صوبے میں یا اس شہر میں یا اس سوسائٹی میں اس لوکیلٹی میں تو یہ باد کی بات ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تُو اپنے اپنے اندر اس چھے فٹ کے جسم کے اندر تُو نے اللہ کی حاکمیت اللہ کی حکومت کو کیوں نافذ نہیں کیا یہ تمام آزا یہ کان آنکھ یہ دل یہ تمام چیزیں تجھے اللہ کی طرف سے دی گئی تھی یہ اللہ کی امانت ہیں اس کی اوپر تُو نے اللہ کا دین نافذ کیوں نہیں کیا اللہ کا حکم اس چھے فٹ کے اوپر تو تیرا جو ہے وہ اختیار ہے نا اللہ نے تجھے موت تک کا اختیار دیا جتنا دیا ہے تو تُو اس ذات کی اوپر اس چھے فٹ کے جسم کی اوپر تُو نے اپنا اللہ کی حکومت کو نافذ کیوں نہیں کیا سوشل پلیٹیکل ایٹنومک سسٹم تُو نے نافذ کیوں نہیں کیا تُو اپنے آپ کے اندر جو تُو تجھے سربراہ گھر کا بنایا گیا تھا تُو نے جوڈیشنل سسٹم اللہ کا فالو کیوں نہیں کیا تُو نے عدل کیوں نہیں کیا وہ حکم جو تجھے جس کا اختیار دیا گیا تھا وہ تُو نے کیوں نہیں نافذ کیا اللہ کا سوشل پلیٹیکل ایٹنومک سسٹم کیوں نہیں نافذ کیا یہ تو امانت تھی تُو اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ کیوں نہیں بن گیا سب سے پہلے کہ تُو اللہ کا خلیفہ تھا تیری چال ڈھال بول سے رہنے سینے سے دیکھنے سننے بولنے کھانے پینے سے لے کے چلنے پھرنے سے لے کے ہر تیرے وجود کی ایک ایک چیز کو اللہ کے اللہ کی اللہ کے جو حکم تھے اس کی اکاسی کرنے تھی ریفلیکٹ کرنا تھا ان کو تو تُو کیوں نہیں ایسا بنا تُو اپنی ذات میں خلیفہ کیوں نہیں بن گیا اور اپنی ذات میں خلیفہ بننے کے بعد تُو نے اپنے گھر والوں کو سوشل پلیٹیکل ایٹنومک سسٹم جو اللہ کا تھا جو اللہ کا دین تھا اس کی طرف تُو نے کیوں نہیں راغب کیا تُو نے کیوں نہیں کوشش کی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ میں محسن مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا کیونکہ میرے نام کے ساتھ یا میرے اباؤ اجداد مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان تھا تو مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میں بخش دیا جاؤں گا نہ میں نے تیرا قرآن پڑھا نہ میں تیرے احکامات پڑھے نہ احکامات تیرے پورے کیا نہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا کیا احادیث پڑھیں میں اپنی ذات کے اندر کافر بن گیا انکار کرنے والا بن گیا اور اسی کفر کے اندر مر گیا نہ میں تیری اضمائشوں کے اندر پورا اترا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وقت بہت قریب آنے والا ہے میری اور آپ کی موت بہت قریب آنے والی ہے خدا کے لئے کم سے کم اپنی ذات کے اوپر تو اللہ کا دین نافذ کر لیں اپنا سوشل اللہ کا سوشل سسٹم پولیٹیکل سسٹم اکنومک سسٹم جوڈیشل سسٹم تو نافذ کر لیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی اوپر فرائز آپ کی اوپر نافذ کیے گئے ہیں آپ کو دیئے گئے ہیں وہ تو پورے کر لیں اپنے اردگرد کو تو آپ بعد میں تبدیل کریں گے سب سے پہلے اپنی ذات کو تو تبدیل کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ خیر